26 نویمبر سال 2011 ناسا دوارہ مارس پہ بھیجا گیا کیڈو سیٹی روور نے کچھ ایسی تسویرے لیا جس سے دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ منگل گرہ کے سطحوں پر بھی ہمارے پریتوی کی طرف ندیا بہا کرتی تھی کیڈو سیٹی روور کے ڈیٹا کو انیلائز کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج منگل گرہ پر زیادہ تر کریٹرز کبھی ندیا رہی ہوں گی پین اسٹیٹ کے اسسٹینٹ پروفیسر اور جیو سائنس بینجامین کارڈینیس نے کہا ہم اس بات کے سبور ڈھونڈ رہے ہیں کہ منگل گرہ سائید ندیوں کا گرہ تھا ہم پورے گرہ پر اس کے سنکیت دیکھتے ہیں جیو فیزکل ریسرچ لیٹرز میں چھاپے گئے ایک آرٹیکل میں دیسرچرز نے نیومیرکل موڈل کا یوز کر کے یہ پایا کی کومن کریٹرز کا جو فارمیشن ہے جنہم بینج اور نوز لینڈ فارم کہتے ہیں یہ سائید پراشین ندیوں کے کنارے کے افسیس رہے ہوں گے سیٹیلائٹ ڈیٹا، کروسیٹی ایمیجز اور 3D سکیننگ کے جاریے منگل گرہ کے ستوں کو اسٹڈی کرنے کے لیے ایک میپ تیار کیا گیا جس میں چٹانوں کی ایک پرت دکھائی دی جنہیں اسٹیٹ پا کہا جاتا ہے جو لاکھوں سالوں سے جمع ہوئے ہیں آپ اسے میکسکو کی کھاری سے بھی سمجھ سکتے ہیں مارس کے کومن کریٹرز کے فارمیشن سے ایک نئی بات یہ پتا چلتی ہے کہ اب تک مارسین کریٹرز ندی کے جمعوں سے جھوڑے نہیں ہیں بیسکلی مارسین کریٹرز اور وہ کریٹرز جو یہ سو کرتے ہیں کہ یہ پراشین ندی کے افسیس ہیں یہ دونوں کریٹرز ایک دوسرے سے جھوڑے نہیں ہیں یہ دونوں کریٹرز ایک دوسرے سے الگ ہیں بینجیمین کارڈینس کہتے ہیں کہ مارے پاس منگل گرہ کے بارے میں بہتر ڈھنگ سے سمجھنے کے لیے سب کچھ ہے اسٹرٹرگرافیکلی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اسٹرٹرگرافیکلی بیسکلی سوائلز اینڈ ڈاکس کے لیئرز ہوتے ہیں جسے آپ اس ایمیج میں دیکھ سکتے ہیں جس پہ سمیں کے ساتھ جمع ہوئی چٹانوں کے ایک پرات ہے کارڈینس کا کہنا ہے کہ یہ اینالائز کوئی سنیپ سوٹ نہیں ہے بلکہ پریورتن کا ایک ریکارڈ ہے آج ہم منگل گرہ پر جو دیکھتے ہیں وہ جیو لوجک اتحاس ہے نہ کی سمیں میں جمع ہوئے کچھ لینڈ اسکیپ سٹلائٹ کے جدیے منگل گرہ کے پرانے ڈیٹا میں پراشی ندیوں کے لینڈ فارمز کی پہچان کی گئی جسے فیوگلیر ریچ کہا جاتا ہے لیکن گیل کی ریٹر پر کروسیٹی روور کے کلیکٹر ڈیٹا کے انوسار بنجیمین کی ٹیم کو ندی سے جھوڑے کئی سائن ملے جو پراشی ندی سے جھوڑے نہیں ہیں اور نئی بنچ نوسیس فیگرز اس سے لنگ ہیں اس کو دیکھتے ہوئے بنجیمین کارڈینس نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس گرہ پر کئی اور اندے کی ندیوں کا بہنڈار ہو سکتا ہے اور منگل گرہ کا ایک بڑا حصہ جہاں رہنے لائک جگہ ہو وہ بھی ندیوں دورہ ہی بنایا گیا ہو سکتا ہے جس طرح پرٹوی پر ندی جیون کے لئے بہت زیادہ جروری ہے اسی طرح منگل گرہ کی ندیہ بھی اسی اور اسارہ کر رہی ہے کہ یہ ندیہ منگل گرہ پر بھی ایسا ہی پیوار کرتی ہوں گی بنجیمین کارڈینس اور ان کے ٹیم نے کمپیوٹر ڈیزائننگ موڈل کے جاریے پچھے سال پہلے کی پرٹوی کے سطحوں کو سکین کیا جس میں میکسکو کی کھاری کے سمندری ڈل کے نیچے کہ اس سکین میں منگل گرہ کے کمپیوٹر میں کافی کچھ پتا چلا ٹیم نے پرٹوی کے واسطہ ویک ریکارڈ کیے گئے اسٹیٹا گرافی کے 3D سکین کا یوز کر کے منگل گرہ جیسے گرہوں کو انیلائز کیا جب انہوں نے سیمیولیشن چلائے تو موڈل نے مارسنس لینڈ اسکیپس کا کھلاسہ کیا جو ندی کی کناروں کے بجائے بینجس اور نوچس کو بنا رکھے تھے ٹھیک ویسا ہی جیسا کیروسٹی روور نے گیل کریٹر کے اندر دیکھا تھا بینجمن کارڈینیس نے یہ بھی کہا کی ہماری ریسورچ سے یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ منگل گرہ پر پہلے کی تلنا میں کہیں زیادہ ندیہ ہو سکتی ہیں جو منگل گرہ کے پراشین جیون کے بارے میں کافی کچھ سامنے لاسکتی ہیں منگل گرہ جیسے ہی ایسی اور بھی کئی گرہ ہو سکتے ہیں جہاں پہ ایک ٹائم پہ جیون جرور موجود رہا ہوگا تو دوستو آج کا ویڈیو یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے اگر آپ لوگ ایسی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کا لائکن سیئر بھی جرور کریں